دیش کی راجدھانی دلی کی جہاں کل شام ایک یوکی صرف اس لیے ہتھیا کر دی گئی کیونکہ وہ نشہ کرنے والوں کو روک رہا تھا دلی کی نانگلوئی علاقے میں یہ دردناک واقعہ ہوا اپنے بیٹھے کی موت کا ماتم منا رہی یہ ہے شیام لطا کل شام دلی کے نانگلوئی علاقے میں ان کے بیٹھے راہل کی کچھ لوگوں نے ان کی آنکھ کے سامنے ہی ہتھیا کر دی شیام لطا ایک شوچالے کی کیئر ڈیکر ہیں کل شوچالے میں نشہ کر رہے کچھ لوگوں نے ان کے بیٹھے راہل کی ہتھیا کر دی چوبیس سال کا راہل اپنی ماں کے ساتھ اسی شوچالے کی دیکھ ریک کا کام کرتا تھا راجدھانی دلی میں محض شوچالے میں نشہ کرنے سے روکنے پر ایک ہی ہوگ کی چاکوں سے مار کر ہتھیا کر دی جاتی ہے آپ کو بتا دیں کہ اسی دلی میں کچھ دنوں پہلے کھلے میں شوچ کرنے سے منہ کرنے پر بھی ایک ہی ہوگ کی ہتھیا کر دی جاتی ہے یہ نانگلوئی علاقے کا شوچالے ہے جہاں پر ایک مہیلہ کام کرتی تھی آپ کو بتا دیں کہ منگلوار شام پانچ بجے کا پورا ماملہ ہے کچھ لڑکے یہاں پر نشہ کرنے کی ارادے سے آتے شوچالے کے اندر مہیلہ نے منہ کیا منہ کرنے کے بعد ان لوگوں کی مہیلہ سے جھڑپوئی اور وہ لوگ واپس چلے گئے جب کچھ لوگوں کو اکٹھا کر کے یہاں پر لے آئیں کہنے لگے کہ ہم تمہیں دیکھ لیں گے کچھ لوگوں کو اکٹھا کر کے لے آئیں تو اتفاقاً اس وقت یہاں پر مہیلہ کا بیٹا تھا اور بیٹے سے جھڑپوئی اور اسے چھاکوں سے مار کر اس مہیلہ کی بیٹے کی ہتیا کر دی شام لطہ کا کہنا ہے کہ شوچالے کے پاس ہی ایک پارک ہے اور جس وقت یہ حادثہ ہوا پارک میں کافی لوگ موجود تھے لیکن کوئی بھی راہل کو بچانے نہیں آیا راہل پریوار کا ایک لوتا کمانے والا لڑکا تھا اس کی ایک بہن بھی ہے پولس کے مطابق حملہ کرنے والے تین یوکوں کی پہچان کر لی گئی ہے یہ ہے ای بی بی نیوز آپ کو رکھے آگے